بابا کے پاس آئے مر کی دیکھا ہم نے اپنے بابا اپنے بابا کو کہاں دیکھیں کہ ہم بولے گا میں آپ کا بابا آیا ہے گھر آپ جاؤ آپ نے بابا کے پاس اب کبھی کوئی نہیں بولے گا میں کہ آپ کا بابا آیا میں کیا بتاؤں میری کلے جی بڑھ گی اپنے بابا بابا موسیقی 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 کا سامنا کر رہی ہے اور ملٹنسی سے ہمیں جونجتے ہوئے تقریباً تیس سال ہو گئے ہیں اور ایسی شہادت کے اور اگزامپلز ہمیشہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اپنی پرانوں کی آہوتی دے پر جنہوں نے ان انسیدنس پر اپنی پرانوں کی آہوتی دی ہیں ہم ان کو نمن کرتے ہیں اور ضرور جمعو کشمی پولیس اس کا بیتور جواب دے گی اور جو بھی کی آتنک آتنکوادی ہیں ان کو سبق سکھیں گے ایک ملیا اس سے سب پریشان اور سب دکھ کی آواز میں اس وقت جیوی جنتہ یہاں پہ ہے اور اس کے قوم کے اس کے خاندان کے ہمارے سارے پورے حلاقے کے لوگوں میں یہ غموہ غصہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جہاد اگر ہے تو انسانوں کو مارنے کا جہاد نہیں ہے اور یہ جو ایسا محمد سینب آج شہید ہوئے کہ میرے قضان چاہچا ہے اور ہمیں آج بہت دکھ ہوا ہے کہ ہم میں سے بہت در جوان ہم نے کھو دیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک گرب بھی ہے کیونکہ یہ جو ہمارا علاقہ سراج پڑھتا ہے اس میں ایک لڑکا حکم چند پہلے یہاں شہید ہوا ہے اور مصرائی ہے اور یہ اس علاقے کے لئے بہت بڑی قربان ہے اور انہوں نے دیش کے لئے اپنے جان کو کھویا ہے اس کا بھی ہمیں گرب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھ بہت ہے کہ یہ کب تک یہ چیز سلطی رہے گی عرصہ تیس سال ہوگی ہے بیگنہوں کا قتل ہو رہا ہے اور نیہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے مزدوروں کو مارا جا رہا ہے اس پہ لگام کب لگے گا جتنی بھی سرکاریں آئیں ایک دوسری پہ الزام لگا رہی ہیں انہوں نے ملٹنسی کو ختم کیا انہوں نے کیا لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہوا اب ہماری بھارت سرکار سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے دیش میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئی جن کے پتاؤں نے دیش کے لئے باڑھوں پہ قربانیاں دی اور یہ جو کارانہ حرکت ہے یہ پاکستان کرا رہا ہے اور اس حرکت کو روکنے کے لئے دیش کو بہت بڑا قطب اٹھانا پڑے ہیں اور جس میں ہم لوگوں کو سب کو ملتے قطب اٹھانا پڑے ہیں اور جو یہ ایسی حرکت کرنے والے لوگ ہیں یہ تو مسلمان ہوئی نہیں سکتے ہیں ہمارے محذب میں کئی ہے ہی نہیں نیاتے لوگوں کو قتل کریں اور یہ کون ہے کیا ہے یہ اور ہماری پھر زور اپیل ہے بھارت سرکار سے اور یہ جو ابھی ان کے بچے ہیں بہت پہاڑی ایریے میں ہیں یہاں پڑھا نہیں سکے اور ان کے بچوں کا گورمنٹ کو خاص خیار رکھا جائے اور ایک بیٹا ہے ان کا جو ہے وہ آرمی ہے باقی سب تیروزگار ہے یہ جہاد کے والے میں کہاں یہ جہاد جو ہے یہ جہاد ہے جہاد یہ تو جہاد ہے ہی نہیں یہ تو گولہ گردی ہے اس کو ختم کرنا چاہئے اور اس میں سب سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہو کشمیق کی عوام کو مل کے اور گورمنٹ کے ساتھ ساتھ دے کر اس چیز کو ختم کیا جائے ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے جو نیہتے لوگوں کو جو بیٹی اپنے باپ کا انظار کر رہے ہیں جو بیٹا اپنے باپ کا انظار کر رہا ہے اور وہاں سے ڈیٹ باریاں آ رہے ہیں اور ہمیں بڑا فقر ہے کہ ہمارے بار سرکار اس پر بہت رہے ہیں شکریہ شکریہ